علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میرا نام ہے عبداللہ صحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایر ہنٹر پی کے یوٹیوب چینل دوستو آج کسی ویڈیو آت کرنے کے لیے پانچ سب سے بہترین ایر گن کے بارے میں دوستو ان ایر گن کو جاننے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ایر ہنٹر پی کے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے ایکن کو پریس کر کے آل پر کر لیں تاکہ ایسی اور مزید نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ہر وقت جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں ملتا رہے ریسینٹلی آپ نے کچھ ویڈیوز کے اوپر بہت اچھا فیڈبیک دیا ہے بہت اچھے سے واج کیا ہے اور اس کے علاوہ لائک شیئر سبسکرائب بھی کیا ہے تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو کے اوپر آپ دیر سو لائک پورا کر دو انشاءاللہ پھر آپ کے لئے اور بھی مزید اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آنگا کیونکہ ہماری ویڈیوز کو تقریباً نو سو سے کوئی ہزار تک کا بندہ ڈیلی دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں ریکویسٹ یہی کرنا چاہوں گا یا دیر سو لائک آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ بس آپ پر ہی ریپینڈ کرتا ہے آپ کرتے یا نہیں کرتے لائک تو دوستو اپنے مین ٹاپک کے جانب بڑھتے ہیں جیسا کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں فاختہ کے شکار کے لئے پانچ بہترین ائر گنز کے بارے میں جو کہ سپرنگرز ہیں تو دوستو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ فاختہ کا شکار کرنے چاہ رہے ہو آپ کو اس کے لئے تقریباً کموں پیش چار سو احپیس والی ائر گن کی ضرورت ہوگی اگر آپ کے پاس اس سے کم احپیس ہے پھر بھی آپ ہنٹ کر سکتے بلکل کلوزرے میں جا کے اگر آپ پچی سے تیسی آٹ پر کھیلنا چاہ رہے ہو تو پھر آپ کو تقریباً جو ہے وہ ساڑھے چار سو احپیس ریکوارڈ ہے کنفرم ٹھیک ہے مینیمم ٹھیک ہے تو دوستو فاختہ کے شکار کے لئے آپ کو اتنے احپیس اتنی پاور کی ضرورت ہوگی تو یہ آپ کو نورمل جو ہے بی تھری ائر گنز مگر یہ سستی ائر گنز ہیں اور کلوزرین میں ہنٹنگ کرواتی ہیں تو ہمیں لانگ رینج والی ائر گنز کی ضرورت ہوگی کیونکہ فاختہ ہمیں لانگ رینج میں موقع دیتی ہے شکار کرنے کا تقریباً 50 یارڈ پلاس میں تقریباً یہ سمجھنے کے 40 یارڈ پلاس یا 50 یارڈ پلاس یہی پر کنفرم موقع دے رہی ہوتی ہے اور تب بھی یہ وہ الرٹ ہوتی ہے بڑے اچھے سے باقی کچھ لاکوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کلوزرین میں موقع دیتی ہے تو ان کے لئے جو میں نے ائر گنز بتائی ہیں پیچھے وہ بہترین ہے ٹھیک ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لانگ رینج والی سپرنگر ائر گنز کے بارے میں تو چلیے جانتے ہیں وہ کون سی ائر گنز ہیں سب سے پہلے جی میں نے جو ائر گن سیلیکٹ کی ہے اس سے میں نے فاختہ کا شکار کیا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے اور بہت اچھے سے یہ کرواتی ہے یہ ہے جی ہیڈسن کی سٹریکر ایج 1100 میڈ بیر ترکی دوستو بہت ہی اچھی ائر گن ہے .22 کالیبر پڑھاتی ہے اس کے جو ہیپی سے وہ 720 کامپنی بتاتی ہے اور تقریباً اس کے جو ہیپی ساڑھے 700 سے 800 تک بھی چلے جاتے ہیں جب کرونی کی جاتی ہے اس ائر گن کی رینج کی بالکنوں دوستو اس کے ساتھ آپ تقریباً جو ہے 45 پلس یار تک شکار کر سکتی ہے بڑی خوبصورت ائر گن ہے سٹیلش ٹاک میں آتی ہے پریسٹل گریپ کے ساتھ اس کے پسٹل گریپ کے اوپر آپ کو دکھنے کے مل جاتے ہیں 2.8 کج کا ویٹ ہے اور اس کے ائر گن سے میں نے آپ کو بتایا ہے 720 سے 800 تک کے ہوتے ہیں بہت اچھی ائر گن ہے اور آپ کو یہ 45 یار تک شکار کروا سکتی ہے اور کنفرم فاختہ کا شکار آپ کو یہ کروائے گی دوستو اس کے بعد جو میں نے ائر گن سیلیکٹ کی ہے بڑی خوبصورت ائر گن ہے لائٹ ویٹ ہے اس کا بھی 2.8 کج ویٹ بتا جاتے ہیں مگر میرے حساب سے جو ہے وہ 3 کج کا تقریباً ویٹ ہے اس ائر گن کا جو سٹ 820 تک کے ہیں پاورفول ائر گن ہے اور یہ آپ کو 50 یار تک شکار کروا سکتی ہے یہ ہے جی گیمو کی شیڈو 1000 0.22 کالیبر پر یہ آپ کو 820 سے 800 ائر گن ہے اور بڑی ہی خوبصورت ائر گن ہے اور بڑی ہی پاورفول ائر گن ہے اور ایزیلی اویلی بھل ہے مارکن مارکن میں ہی آپ کو یہ پچیس ہزار پی کی مل جائے گی دوستو اس ائر گن کی جو ہنٹنگ رینج ہے فیکٹیو رینج ہے وہ 50 یار ہے اور یہ آپ کو 50 یار تک ڈاو ہنٹنگ کروا سکتی ہے اس کی جو پرائس ہے وہ آن لائن ویٹ دلیوری جو ہے وہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گی تقریباً پچیس ہزار روپے گی ایسن سٹریک ریج گیرانس ہوگی میں پرائس بتانا بول کے تھا اس کی جو پرائس ہے اس وقت پاکستان میں آن لائن وہ تئیس ہزار پانس سو روپے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی ہم نے جو ٹھرٹ ایر گن سلیکٹ کی ہے بڑی خوبصورت ایر گن ہے اور وہ بھی میڈ بی سپین ہے بہت خوبصورت ایر گن ہے یہ ہے جی گیمو کی بلیک نائٹ پوائنٹ ٹو ٹو کیلبر پر اس کے آٹھ سو اسی ایف پیس ہے بڑی خوبصورت ایر گن ہے ریکوائل ایس ہے اور اس کے علاوہ سکو فرینلی ہے اس کے ساتھ ایک ایک ایکسٹرہ ریل بھی آپ کو دکھنے کو مل جاتی ہے 3.1 کیجی اس کا ویٹ ہے اس کی رینج پچپن یارڈ ہے یہ میں نے پہلے ویڈیو سمتایا یہ نہیں کہ میں پانچ بار کر کے اس کی رینج بڑھاتا جا رہا ہوں کنفرم اس کی اتنی رینج ہے پچپن یارڈ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے ہسی یارڈ سے بھی کھوا ہنڈ کی ہے باقی نہیں جی پچپن یارڈ سے یہ بڑے آرام سے آپ کو شکار کروا سکتی ہے اور یہ ایر گن کی جو پرائس ہے وہ چھتیس ہزار پانس رو ہے اس وقت پاکستان میں آن لائن مارکرم نے آف لائن کا مجھے آئیڈیاں دی اس کے بعد جی نیکسٹ ایر گن کی میں بات کروں جو کہ ہماری فورت ایر گن ہے بڑی ہی خوبصورت ایر گن ہے وہ ہے جی کومیٹا کی فینکس 400 گلیکسی میڈ ان سپین بڑی خوبصورت ایر گن ہے میں نے خود ہی یوز کی ہوئی ہے اور میں نے اس سے تقریباً پچپن سے ساٹھ یارڈ تک جو ہے وہ میں نے کواہ مارا ہوا ہے ایک بار نہیں دو تین بار مارا ہوا ہے کواہ بہت اچھے سے یہ ہنٹ کرتی ہے اور ان دنوں کی ہی بات ہی جب میں نے یہ پرچیز کی تھی یہ بڑی خوبصورت ایر گن ہے 2.8 kg اس کا ویٹ بتا جاتا ہے بگر نہیں 3.3 kg اس کا ویٹ ہے اور بلیک سنٹیٹک میں اتنا ویٹ ہے یہ وڈن میں بھی آپ کو مل جاتی ہے جو کہ کومیٹا فینکس 400 کہلاتی ہے اور جو وہ سنٹیٹک والی ہے وہ کومیٹا فینکس 400 گلیکسی کہلاتی ہے دوستہ اس ایر گن کے ایپی ایس کی بات لوگوں دوستہ اس کے ایپی ایس ہے 960 اور کنفرم اتنے ہی اس کے ایپی ایس اس کی پاور بتاتی ہے میں نے خود ہی یوز کی ہوئی ہے اور بڑی ہی خوبصورت ایر گن ہے اور اس پر میں نے نورمل گیم و میج یوز کیے تھا تب مجھے ایسا ریزلٹ ملیا تھا اگر آپ سوچیں جی ایس بھی یوز کرتے تو یہ آپ کو تقریباً ستر یار تک شکار کروا ہے فاقتہ کی شکار کے لیے یہ ایک بہترین آپشن ہے اس ایر گن کی پرائس کی بات لوگ دوستہ یہ 38 سے لے کر 40,000 روپے میں سیل ہو رہی ہے کئی جنگہ پر یہ 44,000 روپے کی بھی سیل کی جا رہی ہے دوستہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اپنی جو 5th اور last ایر گن سیلیکٹ کی ہے وہ ہے جی کومیٹا فیوزن گلیکسی میڈ ان سپین اور کومیٹا فیوزن میڈ ان سپین دونوں ہی ایک موڈل ہیں ایک وڈ میں آتا ہے ایک سنٹھیکٹک میں آتا ہے گلیکسی والا جو ہے وہ سنٹھیکٹک ہے میڈ ان سپین جس کو بولتے ہیں وہ جو ہے وڈن میں دونوں ہی ایر گن ایک ہی چیز ہیں دونوں کے آگے ایک ہی طرح کا سپریسر ہے دونوں کے اپیس 960 ہیں کوئی چینج نہیں صرف سوائے ایک سٹوک کے بڑی خوبصورتے ایر گنز ہیں دونوں میں سے آپ کوئی بھی ایک خرید سکتے ہیں یہ سب سے بہترین اپشن ہے اور فاختہ کے شکار کے لیے بہت اچھا اپشن ہے یہ آپ کو تقریباً 65 سے 70 یار تک شکار کروا سکتی ہے فاختہ کا اور بڑے ہی اچھا اپشن ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اس ایر گن کو آپ لازمی پرچیز کرو یہ آپ کو فاختہ کا اور کبوتر کا بھی بڑے اچھے سے شکار کروا سکتی ہے بہت اچھی ایر گن ہے اور ہم نے تو دیکھا ہوا ہے کہ یہ بجلی کے جو بڑے بڑے سٹار والے کھمبے ہوتے ہیں اس کے اوپر سے لوگ کبوتر م ہم اس کی ویڈیوز دیکھیں ایکوریسی کی اس کے علاوہ ہم ہنٹنگ کی ویڈیوز دیکھیں یہ ہر لحاظ سے بہت اچھی ایر گن ہے بہت خوبصورت ایر گن ہے یہ ایر گن سب سے بہترین اپشن ہے بہت ہی اچھی ایکوریسی اس کی اور فاختہ کے شکار کے لیے سب سے بہترین اپشن ہے اس کی جو پرائس ہے تقریباً 50 ہزار کے اندر باہر اتنی اس کی پرائس ہوگی جب مارکٹ میں آگی ابھی آویلیبل نہیں ہے تو میں نے آپ کو پچھے چار ایر گنز بتائ شکار کروا سکتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کرنا جا تو کر سکتی ہو تو ملتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لی دعا م یاد رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیا